بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ایسپیرنٹس ہاورڈ اکیڈمی آن لائن لرننگ سسٹم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ہم سینئر آڈیٹر کے انٹرویو پر بات کریں گے لیکن انٹرویو پر بات کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا پلان یہ تھا کہ سینئر آڈیٹر کا ایف پی ایس سی پر ریزلٹ ایک دفعہ اپ ڈیٹ ہو جاتا تو ہم کورس کو سٹارٹ کرتے لیکن ہمارے کچھ جو سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ویری ارلی ہماری اکیڈمی کو جوین کیا تھا جب ہم نے بیس رکھی تھی آج سے تقریباً ڈیٹر سال پہل ہے ہاورڈ اکیڈمی کی آن لائن لرننگ سسٹم سپیشلی تو ان کے ہمارے ساتھ کافی ایک جو ہے وہ اچھا اچھا ٹائم گزرا تھا تو چونکہ ان کی فوکس زیادہ تھا کہ وہ ارلی ٹائم میں انٹرویو کے پریپیریشن کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم پہلے ہی یہ سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے اب ہو سکتا ہے کہ ایف پی ایس سی کو آنے والے ویک میں ریزلٹ اپ ڈیٹ کر دے یا آنے والے ویک میں بھی نہ اپ ڈیٹ کر سکے اس سے پہلے تو اپ ڈیٹ ہو جائے گا وجہ یہ ہے کہ دس ہزار الموسٹ نیر اباؤڈ دس ہزار کینڈیڈیٹس جب پاس کیے ہوں گے تو ان کے بائ ڈیٹر فارم فل کر کے بھیجتے ہوئے ٹائم لگے گا ایف پی ایس سی میں مجھے پتا ہے کہ اتنا سٹاف نہیں ہوتا اور جس ایپ ایس کا کیس ہوتا ہے وہ ہی اس کو نمٹا رہا ہوتا ہے تو موسٹ پروبیبلی اس کو دو تین بندے مل جائیں تو دو تین بندے دن میں کتنا کام کر سکتے ہیں تو یہ پرابلم ہے کہ ابھی تک بائ ڈیٹر فارم جو ہے تو سب کو ڈسپیچ نہیں ہو سکے اور ہو رہے ہیں مل رہے ہیں بس جن کے پیپر اچھے ہوئے تھے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سکسٹی پلاس جن کے کوئیسٹن ٹھیک تھے تو وہ ہوپ فول رہے ہیں کہ ان کو بائ ڈیٹر فارم ملے گا اور دوسرے نمبر پر انٹرویو جو ہے وہ اتنی سادھا چیز ہے بھی نہیں امپورٹنٹ چیز ہے وہ بھی مجھے پتا ہے کہ کتنا ٹائم اس کو لگے گا تقریباً تھے three to four month جو ہے وہ آپ dedicated ہو کے صرف یہ ہے کہ lectures سننے نہیں ہیں یہ ایک لمبی exercise ہے جس میں آپ نے اپنی personality کو transform کرنا ہے اور انشاءاللہ جب ایک دفعہ یہ آپ انٹرویو کی تیاری کر لیں گے تو آپ css کے انٹرویو میں بھی appear ہوں گے تو آپ کو کوئی issue نہیں ہوگا کوئی آپ کو hesitation نہیں ہوگا اور life میں کبھی بھی آپ کسی انٹرویو میں جائیں گے تو آپ ایسے relax ہوں گے جیسے کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہماری ایک لمبی چوڑی ایک پورا process ہے میں یہاں پہ road map اس لیے highlight نہیں کروں گا اور پورے lectures ہمارے website یا channel پہ available openly اس لیے نہیں available ہوں گے کہ last time ہم نے senior auditor کا جب course start کیا تھا تو پہلے ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اس course کو ہم channel پہ update رکھیں اور کئی سارے ہمارے students بہتر جانتے ہیں کہ جن کو یہ پورے lectures مجسر تھے بھی تو پھر ultimately ہمیں remove اس لیے کرنے پڑے کیونکہ کئی سارے academies والے جو تھے ان کے پاس professional teacher تو ہوتے نہیں ہیں اور بڑی اچھی نامور جو تھیں جو academies انہوں نے کیا کیا تھا ہمارا جو اس وقت ہمیں لوگوں وغیرہ website اپنے lectures پہ لگایا ہوا نہیں تھا تو وہ lectures وہی download کر کے play کر کے اپنے students کو 20 20 25 ہزار فیس لے کے تو وہ charge کر کے ان کو جو ہے وہ تیاری کروا رہے تھے تو definitely کئی سارے لوگ ہوتے ہیں جو afford نہیں کر سکتے لیکن ہماری فیس اس لیے بہت کم ہوتی ہیں کہ وہ عام بندہ بھی afford کر سکے اور main چیز یہ ہے کہ channel پہ ہم ساری چیزیں اس لیے available نہیں رکھتے کہ ہماری میند سے دوسرا کیوں کوئی کمائے تو ہم نے بھی اس کو regular time دیتے ہیں تو as a profession کے طور پہ جب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں تو آپ کو کم کم قیمت میں وہی چیزیں جب بڑی academy سے کی نسبت آپ کو اپنے گھر میں مل رہی ہے تو آپ کو یہ فورم ہمارا available جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے باقی اگر آپ کی اپنی چوہیس ہے آپ اپنے طور پر بھی interview کی تیاری کر سکتے ہیں اگر آپ یہ confident ہے آپ کا پہلے دو تین دفعہ experience ہے تو اس میں no doubt لیکن issue یہ ہے کہ آپ کا جو screening test 100 marks کا تھا تو اس میں تین چار مہینے آپ نے spend کیے تھے اور اتنا wide course آپ نے اس پہ cover کیا تھا اور محنت کر کے آپ گئے تھے اور اس میں ultimately آپ کے 70 80 70 سے 90 تک نمبر ہوں گے جن کا بہت اچھا paper ہوئے تھے تو اب میں آپ کو assure دلاتا ہوں کہ یہ 200 marks کا paper ہے تو اگر آپ جس angle سے ہم پڑھائیں گے اسی angle سے آپ اگر تیاری کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ 100% sure کہ 160 plus آپ کے marks ہوں گے out of 200 میں سے تو 200 میں سے 160 plus لینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 60 بھی لے رہا تھا senior auditor کے test میں تو انشاءاللہ یہاں پہ وہ وہ اپنا جو gap ہوگا وہ fill کر کے آگے جا سکتا ہے تو overall qualify کرنے کے لیے i think so کہ 200 plus جو ہے وہ کافی ہوتے ہیں qualify کرنے کے لیے overall جس نے 40 marks تو خیر پاس ہی نہیں ہوتا 50 plus ہوتے ہیں تو جس نے یہاں پہ 160 score کر لیے اور 50 plus اس کے وہاں پہ ہے تو 210 plus اس کے marks انشاءاللہ easily ہو جائیں گے تو اس کی selection کے chances کافی ہو جانگے وجہ یہ ہے کہ 1000 seats ہیں اور most of the 10,000 approximately اب اس میں 8000 بھی ہو سکتے ہیں 12000 بھی لوگ qualify ہو سکتے ہیں test کے لیے اور depends یہ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ fpsc descriptive test بھی لے 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 لیکن آپ لوگوں کو وری ہونے کی ضرورت نہیں جب آپ یہ course join کر رہے ہیں interview کا تو اس میں ہم آپ کو descriptive test ہوا تو اس کی بھی تیاری کروا دیں گے اور آپ کے interview اور اگر کوئی psychology type test کا کوئی design آتا ہے تو وہ بھی ہم کر لیں گے جب ایک دفعہ آپ ہمارے فورم کو join کر لیں گے تو اس کے بعد ہماری ذیمہ داری ہے انشاءاللہ آپ کے جس نے بھی مراہن ہوں گے ہم آپ کو آسانی سے تیاری کروا لیں گے جیسے کہ میں اس وقت claim کرتا تھا کہ انشاءاللہ آپ سارے syllabus کو focus کریں تو آپ لوگ test qualify کریں گے تو تو الحمدللہ ہر دوسرے دن ہمارے number of candidates جو ہیں جو number of students ہیں وہ ہمیں contact کر رہے ہوتے ہیں جو qualify کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جن کو ابھی abided form نہیں ملا وہ بھی qualify کریں گے اگر انہوں نے dedicate ہو کے تیاری کی تھی اور paper میں اپنے mind کو use کرتے ہوئے صحیح طریقے سے paper کو attempt کیا تھا کہیں یہ نہیں ہے کہ question number 41 کا answer 42 کی جگہ پہ fill کر رہے ہیں تو sometime intention میں students اس طرح کی بھی mistake کرتے ہیں paper میں تو اس کے لیے جو ہے کوئی guarantee warranty نہیں ہے تو جس نے اگر اپنے شہور میں رہتے ہوئے اچھے طریقے سے paper کیا تھا تو وہ انشاءاللہ qualify کرے گا تو ہم interview کو جو course ہے اس کو open کر رہے ہیں تین چار students جن کو بہت جلدی تھی ان کو بھی ہم نے پہلے admit کر لیا ہوا ہے تو اس لیے ہم بجائے اس کے کہ وہ جنہوں نے ہمیں کافی سارا کہا تھا جب class start کریں تو آپ ہمیں intimate کریں تو آپ یہ formal intimation ہی سمجھیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا senior auditor کا course open ہو رہا ہے تو اس طرح میں تھوڑا تو میں over view دے دوں کہ senior auditor کے interview کو ہم focus کیوں کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ آپ کا جو interview کا process ہوتا ہے دس سے لے کے 20 minute تک تقریبا ہوتا ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کا پانچ minute interview کیوں ہوا آپ کا 30 minute interview کیوں ہوا یعنی کہ 10 minute کی نتبت 5 minute میں بھی جا سکتا ہے اور 30 minute پہ بھی جا سکتا ہے یہ depend کرتا ہے committee کی interest پہ اور اس وقت وہ کس mood میں بیٹھ ہوتے ہیں تو ultimately اس پانچ سے لے کے 30 minute کے اندر جو آپ کا behavior ہوتا ہے یہ انتہائی crucial ہوتا ہے even کہ آپ جو enter ہوتے ہیں interview والے room میں تو اس سے لے کے آپ کے نکلنے تک آپ کو consider کیا جاتا ہے اور آپ کی each and every action ہے movement ہے وہ consider کی جاتی ہے اور یہ اتنے تھوڑے time کے لیے آپ کو 200 marks پہ جو ہے وہ wait کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ پانچ سے لے کے 30 minute کا جو time ہے آپ نے کس طریقے سے اچھے spend کرنا ہے اب میں آپ کو start اگر کرتا ہوں کہ آپ enter ہوتے ہیں تو enter ہو کہ آپ کی کیا look ہے آپ کہیں لڑکھڑاتے تو نہیں ہے اور میں آپ کو بتا ہوں اس وقت تمہارا 17th grade کا interview تھا اور میرے ساتھ 3-4 اور لوگ تھے جب میں wait کر رہا تھا تو میرے سے پہلے والے roll number کا جب interview سے وہ نکل کے آیا تو وہ اپس جو conduct کر رہا ہوتا ہے documents وغیرہ verify کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس جب آیا تو بلکل لڑکھڑاتا ہوا اور کہتا ہے بس اس کو نظر کچھ نہیں ادھر ادھر آ رہا ہے کہتا ہے پانی کہیں ہے پانی کہیں ہے حالانکہ سامنے glass بھی نظر آ رہا تھا cooler بھی نظر آ رہا تھا تو اتنا وہ بخلایا ہوا تھا اصل میں وہ ہے کہ آپ جب personality کے کئی سارے traits ہوتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو hide کرنے کی کوشش کرنے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک اور ایک آپ لوگ وہ سوچ بھی نہیں سکتے جو آپ اس انٹرویو میں سیکھیں گے انٹرویو کی تیاری میں اور آپ کے انٹرویو کی تیاری میں صرف اور صرف lectures نہیں ہوں گے ایک تو lectures جو آپ کا senior auditor کا syllabus تھا اس کو بھی ہم نے focus کرنا ہے کیونکہ ultimately professional area سے بھی question دوتے ہیں اور باقی پاکستان affair current affair اس طرح کے بھی ہم lectures آپ کے لئے available کریں اور میرا انشاءاللہ یہ اپنا target ہے جو ہمارے students qualify already کر چکے ہوئے وہ ضرور اپنا final selection تک پہنچیں انشاءاللہ بہت بیتابی سے ان کی joining کا مجھے wait رہے گا لیکن تھوڑا سا time بھی لگے گا سبر بھی آپ نے کرنا ہے لیکن interview کے course میں آپ نے صرف lectures کو attend نہیں کرنا اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی small activities ہوں گی تو ان small activities سے آپ نے بہت کچھ learn کرنا ہوگا اور ان اسی کے بیس پر جتنی dedicate ہوکے آپ یہ small activities کریں گے اتنی ہی آپ کی personality میں change جائے گی اور یہ جو interview والا دن ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ بس دو مہینے عید سے پہلے آپ عید کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور عید والے دن آپ نے اپنا show کرنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی personality کو کیسے دوسروں کے سامنے offer کرتے ہیں کتنی پیارے آپ dress کپڑے پہن کے اور اپنی جو ہے وہ آپ کانٹ چھانٹ کر کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو کوئی special day ہوتا ہے عید ہو یا شادی کا دن ہو تو ہم کس طریقے سے نمائیہ نظر آنے کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں تو یہ interview بھی آپ ایسے ہی چلیں لے کے تو اس کے لئے بھی بڑی تیاری ہوتی تو اس میں کچھ ہوتا ہے کہ جب آپ interview کے جو office ہوتا ہے room ہوتا ہے اس میں ایک board constituted ہوتا ہے تقریباً جو ہے چار تین سے چار members ہوتے ہیں تین ان میں فپسی کے ہوتے ہیں تو ایک departmental جو ہے وہ rep ہوتا ہے تو یہ total ملا کہ چار جو ہے وہ اس committee کے members ہوتے ہیں اور 20 plus grade کے یہ سارے ہوتے ہیں اور جو ان کو head کر رہا ہوتا ہے 21 grade کا officer head کر رہا ہوتا ہے اس committee کو تو ایک bureaucrate ہوتے ہیں جن کی پوری life بڑی ایک ہوتی ہے تو جب آپ کمرے میں enter ہوتے ہیں تو آپ سے کچھ وہ perceive کر رہا ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ جو سامنے بیٹھ ہوئے لوگ ہیں وہ آپ میں کیا تلاش کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کے self end جو ہے آپ کا اس پہ آپ نے بھی کچھ question کرنے ہوتے ہیں اپنے آپ سے اور جن کو consider کرتے ہوئے آپ نے آگے چلنا ہوتا ہے جب یہ آپ سامنے لیتے ہیں تو یہ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ جب آپ سامنے جاتے ہیں تو وہ آپ سے کیا امید کر رہا ہوتے ہیں ایک deep اور complicated phenomenon ہوتا ہے پھر جب آپ انٹرویو میں آپ کو انٹرویوز کروانا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم ہم 50 سے لے کے 70 تک ایسے questions کروائیں گے جن میں سے انشاءاللہ 80% ان کے roundabout ہوں گئے سوائے professional area کے کیونکہ professional area جو ہوگا اس میں کسی بھی چیز کو پکڑ کے اس کو آگے carry کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو depend کرتا ہے کہ کہاں پہ آپ نے کام کیا کہاں پہ آپ کا background ہے کتنا آپ کا experience ہے تو ہم اس بارے میں نہیں آپ سے کہہ سکے کیونکہ بیورک rate ہوتے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں وہ کسی بھی یہ چیز کو لے کے چل سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ جو 50 to 70 questions ضمارے ہوں گے وہ 80% آپ کا جو ہے interview کے questions کا جواب دیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے questions کے answer ہوتے ہیں exact وہ ہی جواب ہونا اس سے number نہیں ملتے آپ کس طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں کتنا concise طریقے سے دیتے ہیں دوسرے number پر آپ کی personality کس طریقے سے آپ کیسے ان سے interact کر رہے ہیں یہ main چیز phenomenon ہوتا ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ آدھے number آپ کے answer question کی ہوتے ہیں آدھے آپ کی personality کی ہوتے ہیں تو personality کو groom کرنا ہے ہم نے تو انشاءاللہ یہ ہمارا process اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے cover کرنی ہے یہاں پہ میں ابھی in short نہیں بتانا چاہتا کہ ہمارا area کون کون سا ہوگا اور کیا کچھ ہوگا کیونکہ یہاں پہ میں اب جب hint دوں گا تو جو دوسرے academies والے ہیں وہ بس اپنے دکان داری copy paste کر کے چمکانے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے even کہ ہمارے lectures same to same copy کر کے وہاں پہ post کر رہا ہوتے ہیں تو اس لئے کچھ ایسے ہیں جو ہماری اپنی جو چیزیں ہیں جن کو آپ لوگ copyrights کہہ سکتے ہیں یا secrets کہہ سکتے ہیں لیکن I am sure آپ کو یہ guarantee کہ جب آپ ہمارے اس فورم پہ ہوں گے تو آپ بے فکر ہو جائیں صرف آپ نے جو آپ کو صرف جایا جائے سکھایا جائے جو activities دی جائیں وہ کرتے جائیں فارم ریسیو کر لیا ہے جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی پریشان نہ ہوں جب وہ بائی ڈیٹر فارم ریسیو کر لیں اس کو dispatch کرنے کے بعد lectures آپ کو سارے کے سارے available ہوں گے comprehensive course plan ہوگا تو آپ سے کچھ hidden نہیں ہوگا تو اتنا پریشان ہونے کی بزرت نہیں ابھی تک بائی ڈیٹر فارم نہیں حاصل کیا تو جب ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو اس کو جائن کیجئے گا تو انشاءاللہ all the best اور اللہ حافظ